ہیپی برڈے بارہ بجے کرتے ہیں تو ہزبن بارہ بجے کیک لے آئے تھے اور یہاں میں نے سیٹ اپ لگا لیا تھا کیونکہ ہم لوگ خود ہی اکیلی تھے گھر پر کوئی آیا نہیں تھا میں نے بلایا بلایا گیا تھا کسی کو اس ویسے پھر ہم نے یہ ہی تھا کہ سٹینڈ بغا لگا کے پکچر بغا بنیں گے کوئی ویڈیو بنیں گی اب یہاں پہ ہم کیک نکال رہے ہیں بہت زبستہ میں نے ہزبن کو کہا تھا ہم نے کہا تھا کیک تو لے کی آنا ہے تو میں نے کہا تھا کہ آپ آج کوئی ایسا فلیور مد لے کی آئے گا دل کر رہا تھا میرا پائن اپل کھانے کا میں نے کہا کچھ چینج کھاتے ہیں ہم لوگ تو اب پائن اپل تو بہت ٹائم ہو گیا کبھی کبھی کھا جاتا ہے کبھی نہیں کھا جاتا سو میں خود سے لاسٹ ہم نے ان کی برڈے پہ کھا ہے تا ایک پورا ایئر ہونے والا ہے تو اس پیس سے میں نے حضبن کو کہا دل کر رہا ہے کھانے کا یہاں ہم کی کٹنگ کر رہے ہیں میرے بچے نے بھی انجوائے کیا بڑے وش کیا حضرین بھی کر رہے ہیں اور آپ نے لازمی آپ کو نظر آ رہا ہو گا کس طرح میں نے وہ کیمرا سیٹ کیا تھا اور یہاں ہم لوگ کی کٹنگ کر لیں گے پیاری پیچیز کریں گے بچوں کو کھلائیں گے خود کھائیں گے اور پھر خود انجوائے کریں گے بہت اچھا دن لیڑا آپ نے بہتا ہوگا وہ اسے لئے بچوں کو لدمیایا وقت اچھا دن گیا اور ouch tightly اور انجوائے Previously بعد میں آئے כן ساتھins میں اچھا دن کا نظر porte انجوائے ہوگا لگتے ہیں کس کی بڑے کا کیک ہے؟ ممہ کی بڑے کا کیک ہے؟ مزے کا کیک ہے؟ یہ نیکس ڈے مارننگ کی ہے ویڈیو کیسے سیڈی نائٹ کو ہم نے کیا اکٹ کیا تھا اور یہ سنڈے مارننگ پر ہزبین نے کہا کہ ناشتہ آشتہ کچھ نہیں آنا اگر میں ناشتہ بھی بہار سے لے کر آم گا فلی سپیشل فیل ہو رہا تھا بھائی کوئی کام نہ کرو یہ نہ کرو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیس کے کام تو چلتے ہیں کھانا تو بزار سے لیا لیا لیکن برطن کو میں خود دونے تھے بچوں کو سارے کام اگر کرنے تھے وہ تو وی ٹیٹمنٹ جب ہونا ہے ہاں بھی آج ہزبین سارے کام کر رہے لیکن باقی سارے کام تو خود ہی خیال الحمدللہ الہمدللہ الہمدللہ اتنا سب کچھ بھی وہ کرتے ہیں اتنا خیال کرتے ہیں یہ بیڈے ہے اس کی تو کچھ سپیشل فیل کرنے کے لئے عزمی کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے بہر ناشتہ باشتہ کیا پھر میں آپ کو اپنے گیس پہلے دکھاتی ہوں رات کو جو ہم نے کیک منگوایا تھا تو وہ کیک کھا لیا تھا اور کچھ بڑا کیک تھا اتنی ساپ سے ہم نے کہا گھر میں پڑا رہا گا بچے ہوں تو کھا کھا گئی اپنے دانت خراب کر رہا ہے اتنا میٹا بھی کھانا اچھا نہیں ہوتا تو پھر میں نے جاک کیا میں نے اس کو کچھ پارٹ جوئے اور ماما کے گھر بھیجیا میری ماما کا گھر اور امی کا گھر ایک ہی جگہ پر ہے پھر میں نے اچھا مناسب نہیں سمجھا کہ چھوٹا میں نے کہا چلو وہاں پر ہم نیکس ٹیج جب ہم جائیں گے نا باہر ڈینر وغیرہ کے لیے تو لاس واسپسی پہ کیک کٹ کر لیں گے چھوٹا کیک کٹن کر کے اچھا لیتا ہے اسے بھیجیا ماما دیجو چلو دو اکیلے ہیں تو میں نے وہاں پر وہ ایک پیس جو ہے وہ بھیجیا تھا وہاں ماما کے اڈی کی طرف اور ابھی جو آپ نے گفت دیکھا تھا کھاڑی کٹ ڈریس وہ ماما نے میری لیے بھیجا تھا لیا تھا کیونکہ ہزبن گئے تھے کیک دی رہے تھے انہوں نے پھر ماما کے ہاتھ ماما نے پھر ان کے ہاتھ ہی میری لیے گفت پھیج دیا تھا اور واقعی یہ جب آپ کو ڈیٹر ڈریس دکھا رہی ہوں ابھی یہ میرے ہزبن کی طرف سے گفت تھا اچھا یہ ہی ہوا ہے آج تک تفاکو انیورسٹی پر یا بیڈیس بغیرہ پر حضب نے مجھے انسٹریس دیا ہے تو اب کیوں نے کہا تھا کیا لینا ہے خاتہ پسند کر لو جا کے خود ہی لے لو یہ سرپرائز بغیرہ کا سین نہیں ہوتا زہا تر یہ ہوتا ہے کہ خود ہی کہتے ہیں کہ چلو اب ازار سے پسند کر لو تو میں نے کہا تھا آپ کی مجھے لینا بھائی یہ کھڑی بھائی میں نے تو میں نوارمل پہننے لاتی ہی مجھے آپ کی دل کھڑا تھا اس طرح کا فروق پہننے کا آج کار آپ نے دیکھا کہ بہت ٹرینڈنگ میں چل رہے ہیں اور بہت اچھے بھی لگتے ہیں یہ فروق تو میں نے دل کھڑا تھا میں نے کہاں نہیں ہے یہ میں نے فروق پہننا ہے لازمی پہننا ہے تو پھر میں نے آپ کی یہ ڈرس دیس میں نے کہاں آپ کی ایسا ڈرس دیلا دیں کہ میں بڑھے میں پہننے بھی لوں گی تو پھر میں یہ فراغ دلایا تھا انہوں نے مجھے کلر بہت پیادا رہا تھا اس کا کمبنیشن کے ساتھ فادمی یہ دیکھیں بلیک کلر کے ٹائٹ سے اور پھر میں نے اس کے ساتھ سکاف سٹرائپ ہوتا ہے سٹوال بولتے جس کو سٹوالر بولتے ہیں کیا بولتے ہیں جو بھی ورڈ بولتے ہیں مجھے صحیح سے پتہ نہیں ہے ابھی تو یہ میں نے لے لیا تھا ریڈ کلر کا اور ساتھ ریڈ کلر کا اس لیے کہ اس کے فلاورز جو ریڈ کلر کے ہیں ریڈ کلر ہمیشہ موبائل میں ایسا ہی برائیڈ ہاتا ہے کبھی بھی ڈیسن کلر نہیں بن دیا ریڈ کلر پھر بس شام میں میں نے بچوں کی کپڑے پا غارر نکال لی تھے یہ نابیہ کے درس نکال لی تھا میں نے اور انمتہ کا بھی درس تھا بلائی بلو کلر کا شیڈ میں ہی تھا لیکن بچوں کی زیدہ ڈیوی تھی کہ ہمیں ان کے دوسرے شیڈن کو نظر آگے جہاں میں نے شاپ پا نکالا نہیں ہو کپڑوں کا تو یہ شیڈ پڑھیں گے نہیں ہمیں جیوالی پہننی ہے پہنے 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 پیٹا یہ گھر میں باد میں پہلے لیا تو پھر یہ ہے کہ بپا نے ان کو بولا تو وہ مان گئی تھی ہے شاید میں ہزبین کی شہر رکھی بھی ہی ہے ہمیں کپڑے وغیرہ پریس کیے حیرت نہیں ہی سفر کپڑے نکال لی تھے پھر پریس کر کے اب ہم یہاں پہ ریڈی ہو گئے پہلے میں بچے کو ریڈی کر دیا تھا میں ان کو بچے ریڈی ہو جائیں پھر ان کو بٹھا دیتی ہو میں ریڈی کر کے یہ ہوتا ہے کہ چلو ان کی ہاتھ میں اگر موبائلی پکڑا تو سکون سے بیٹھ جاتے ہیں پھر میں نے ان کی ہاتھ میں پکڑا ان کو ریڈی کر دیا اور انہوں نے مسکاف ماس جو ہم وہ پہنے میں اس لیے کیونکہ باپا اس طرح پہنتے ہیں تو وہ نئے مانگواتے ہیں تو یہ پھر پہن کے پھر رہے تھے کہ ہمیں ان کا موہ پہ مطلعہ گرمی ہو رہی ہے پھر پہنتے ہیں یہ میں ایرنگ دکھانا بھول گئی تھی آپ کو اپنے ایرنگ دکھائے اور یہاں پر میں نے یہ دیکھا اپنی رنگ پہن لیا ہے رنگز رنگز یہ رنگز وہ سلور والی رنگ مجھے پہنے کا موقع نہیں ملنا تو ملے تو آئی تھی اور اب یہاں میں فل ریڈی ہو چکی ہوں اس کاف میں نے پھر باندھ لیتا ہے میں نے کہا یہاں اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کاف نہ تو بس مجھے پھر میں نے کہا اس کاف باندھ لیتا ہے اس کا اچھا لگے گا اور وہ اچھا بھی لگا پھر یہاں میں نے اپنی سینڈلز نکال لیتا ہے اس ریک کلے کی سینڈلز تھی میرے پاس یہ پرانی تھی تو میں نے کہا یہ میچنگ ہو گئی تھی یہ پہل نہیں اب بچوں نے آئے فل ریڈی ہو چکے ہیں پہلے سینڈلز نہیں پہنی تھی پھر یہاں پہ سینڈلز بغیرہ بھی ان کو میں نے کھا لیا ریڈی کر لیا اکثر ورڈیس پہ تو ایسی ہی ہوا ہے لیکن کل ہم نے جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہمیں کہا جانے ہمیں نوٹ کی سائیڈ پہ جانا تھا وہاں کی پوری جو فورس ٹیٹے تو وہاں پہ ہم نے ریسٹو نکالا تھا کہ ہم نے کہا چلو وہاں چلتے ہاں چلتے ہاں ہاں پہ پہلے بھی گئے یہ بس ہم یہاں پہ پہنچ گئے اور گاڑی ہم نے بلکل تھوڑے پیچھے کھڑی کر لی تھی ہمیں آئی ڈیا نہیں تھا کہ آگے پاکی میرے ہیں پہلے تو پیچھے بس ایک کٹ سے ہی پیچھے نے گاڑی کھڑ کی اور یہ ہم اوپر آ رہے ہیں اچھا چھو ان کی سٹیئرز دینا یار یہ بچوں کی توڑی ڈینجرس ہی ہیں بچوں کا ہاتھ پڑ کے اوپر لی جانا چاہیے ہمیشہ کبھی ان بچوں کو کلیانا چھوڑیں اور یہاں میں نے ہزبین کو بولا ہم نے کہا آپ بھی ہیلو کرتے ہیں آپ نے دفعہ بھی ہیلو نے بولا ویڈیو میں لیکن ہمیں سپیس بہت اچھی ملی تھی بہار ویو کے ساتھ آؤٹڈور ویو تھا ساتھ ساتھ ہمیں جو ہمارا ٹیبل تھا وہ کورنر پر تھا تو ہمیں بہت اچھا ویو بھی آ رہا تھا ہم نے کھانا بھی انجوائی کیا اب یہاں پہ انمتان آبیا کے تھوڑی مستیاں بھی شروع ہو گئی تھی بڑی مشکل سے بیٹھانا بچوں کو بڑی مشکل ہوتے بیٹھانا مالب کھانا کھانے سے پہلے تک کھانا کھا لیا انہوں نے کھانا کھانے کے بعد پھر ان کو یہ بچینی ہوتی کہ جی اب ہم اٹھیں اور ہم کھانا کھانا جائے ایک بس ایک مالب کہنا چاہیے کہ یہ تھوڑا سا برا لگا انڈریسٹن ہارو نے بہت غط کیا ہا کہ انہوں نے ساری کمپلیمنٹی چیزیں جیسے ہوتی ہیں فرائز جیسے بھرگر کے ساتھ فرائز ہوتی ہیں اور بھرگر کے ساتھ کارسلو ہوتی ہے بھرگر کے ساتھ آپ پر کوئی رائطہ وغیرہ ہوتا ہے بھرگر کے ساتھ وہ سب کچھ ہٹا دیا جب سیمپل ایک بھرگر سیمپل ایک زنگر پہلے یہ لوگ دیتے تھے انہوں نے ابھی کچھ ٹائم مرحیٰ ہیں ایک مہینہ ڈو مہینہ ہوا مہینے ہوا ہے ہم لوڑی یہ ہٹا دی ہے آپ ایک ایک بھرگر لگ رہا تھا کھانا کھانا کھاتے ہوئے وہ آلک سے سب کچھ آردر کرے ہو بھائی آپ نے چونچلے بنائیں کہ آلک سے سب کچھ آردر کریا جائے خیر بہرحال کھانا تو ٹیسٹی تھا ان کا کھا پی کے ہم لوگ پھر نگل آئے اب تو ہم بیٹھ جائے تو ہم نے یہاں ہی سے کھانا تھا اور پھر میں نے آج ہزبن کو اللہ میں نے کہا میں نے گجرے میں دلا دیں پلیز یہ تو میں اپنے خود ہی فرمایش کی تھی مجھے بہت پسند ہے گجرے لیکن کبھی میرے ہزبن نے مجھے دلایا نہیں ہے مجھے دے دیں گے پہنے لے 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 مجھے خود دلا دیں مجھے خود دلا دیں مجھے بڑا دل کر رہا ہے مجھے پلیز دلا دیں تو یہاں یہ بڑے کوشش جہ 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 دوری کہ مجھے پھنایا جائے لیکن اسے پھنایا نہیں گیا پھر میں نے کھول کے خود ہی پہوا تھا اور یہاں یہ میں گجرے ہو کہ ذات سورے سے ایکشن مارتے ہوئے پھر یہاں سے ہم نے جانا تھا کیک لیے نے امیگی کھاڑکوں کے واپسی میں ہم امیگی کھاڑ جائیں گے تو وہاں پہ ہم نے کیک لیے جانا تھا یہاں پہ مرکدہ کباب جیز پہ سوچا کہ اب کونسا کیک لیے پھر ہم نے سٹرابری فلیور ڈیسائٹ کیا ہم نے کہا چلو اب یہ بھی سٹرابری فلیور ڈیسائٹ کرتے ہیں چوکلٹ بہت کھالی ہے آپ ایک ایک ایکی نہیں کریں ہم لوگ ماشاءاللہ فیملی بڑی ہے تو ہم لوگ بڑے سے خریب کھریب کھریب آتی ہیں تو ہم لوگ ہم نے بس چوکلٹ کے چوکلٹ کے ہر مہینے اور ہر مہینے میں دو دو دفع تو وہ دن تنگ ہو گیا بھی تھوڑا دل نہیں کرا تھا اس پیسے میں نے سٹرابری کر لے لیا اور ہم نے اب کیا کیا کہ میں آنا بھیا اور ہم پہ پیچھے بیٹھے گے اور ہم نے ہم نے کےک آگے رکھا ہزبین کیک رکھے بیٹھے تھے کہ خراب ہو جائے گا پیچھے بچوں گا رکھا تو اب یہاں پہ ہم دیکھے کہ یہ میرا این ایدر کیک اور اب اب کیک کٹنگ ہوگی بس جی کیک کٹنگ کریں گے تھوڑا سا ہم جوائی کریں گے سا فیملی ریکہ کے ساتھ صبح پھر منڈے تھا آج منڈے ہے مدلہ جب ہم لوگ رات کو کیک پٹ کریا تو ہم پیچھے لیل کیک کٹ کریا تو وہ بیٹھے ہم پیار دیا سب نے بہت ساری وشیز دی اور پھر ہم گھر آگے دے آج کا ویلوگ آپ نے بہت ساری کیا ہوگا اچھا لگا ہوگا آپ کو تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یار رکھے گا میری فیملی کو بھی دعاوں میں ضروری رات کیجئے گا میرے چین کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولی گا پلیز میرے چین کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ویلوگ کیسا لگا یہاں پر ہمارے کیک کے پیسز ہوں گے پھر ہم سب کھائیں گے اور پھر گھر آ جائیں گے بس جی اسی ہی گا سب دیجئے مجھے اجازت آج کا ویلوگ آپ کو بہت پسند آئے گا اپنا بہت سارا خیر رکھے گا مجھے دعاوں میں یار رکھے گا اللہ حافظ